اسلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس پسٹے ٹاپک میں ہم نے ٹو کنگڈم کلاسیفکیشن سسٹم کے بارے میں پڑھا تھا ٹو کنگڈم کلاسیفکیشن سسٹم میں ہم نے جو دو کنگڈم پڑھے تھے وہ تھے کنگڈم پلانٹی اور کنگڈم اینی میلیا پر ہم نے اس کے اوبجیکشن پڑھے تھے کہ اس کلاسیفکیشن سسٹم میں اوبجیکشن کے ہیں خامیہ کے ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے three kingdom classification system یہ اس میں جو ہے یہ تھوڑا two kingdom classification system کی نصبہ تھوڑا advanced جو ہے system تھا اس میں ایک تیسرا system جو ہے introduce کروایا گیا ہے وہ کون سا system ہے وہ بھی ہم دیکھ three kingdom classification system میں انیس چھیکل نے propose کیا تھا third kingdom اور وہ kingdom protesta تھا kingdom protesta جو تھا کس کے لئے بنایا گیا تھا yuglena like organisms کے لئے بنایا گیا تھا yuglena کسے کہتے ہیں یہ میں نے آپ کو پچھل لیکچر میں بتایا تھا اس کی structure دکھائی تھی کہ yuglena کی properties کچھ plant سے match کر رہی تھی کچھ animals سے match کر رہی تھی تو اس طرح کے organisms کے لئے انیس چھیکل نے ایک third kingdom جو ہے وہ propose کیا اور وہ کون سا kingdom ہے kingdom protesta اس کے بعد جو ہے جو بکٹیریا تھے بکٹیریا کو بھی انہوں نے kingdom protesta میں ہی رکھا اینس چھیکل نے بکٹیریا کے لئے بھی kingdom protesta ہی انٹروڈیوز کروایا ہے اس نے کہا کہ بکٹیریا بھی kingdom protesta میں ہی رکھا جانا چاہیے اس کے بعد جو ہے پنجائی جو تھے پنجائی کو بھی kingdom plantی میں ہی رہنے لیا حالانکہ پنجائی کی properties جو ہیں وہ plant سے جو ہیں کچھ ملتی ہیں جیسے کہ پنجائی میں بھی sell wall ہے plant میں بھی sell wall ہوتے لیکن کچھ لحاظ سے یہ plant سے match نہیں بھی کرتے جیسے پنجائی جو ہیں وہ ہیٹرو ٹراف ہیں اور plant جو ہیں وہ اوٹرو ٹراف ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح تین kingdom بن گئے دو kingdom ہم نے ٹو kingdom classification system میں پڑے تھے kingdom plant کے اور kingdom میں نے ملیا اور ایک kingdom protesta تھرڈ kingdom جو ہے اس تری kingdom classification system میں انٹروڈیوز کروایا گیا اس kingdom کی جو ہے objections کیا ہے خامیہ یہ ہیں کہ یہ kingdom جو ہے ابھی بھی پرو کیریورٹ اور یو کیریورٹ کے فرق کو واضح نہیں کرتا یعنی اس kingdom اس کے سسٹم میں بھی ایک الادہ جو ہے وہ kingdom pro کیریورٹ کے لیے انٹروڈیوز نہیں کروایا گیا ابھی اس پرو کیریورٹ اور یو کیریورٹ کے فرق کو اس نے واضح نہیں کیا پرو کیریورٹ کسے کہتے ہیں جس میں well defined nucleus نہیں ہوتا اور یو کیریورٹ جن میں well defined nucleus ہوتا ہے کچھ بارہ جو تھے انہوں نے تری kingdom classification system میں جو فنجائی کے position ہے انہوں نے فنجائی کے position کو ڈسائگری کیا کہ فنجائی جو ہے وہ ایک الادہ جو ہے ان کی ان کے لیے ایک الادہ kingdom ہونا چاہیے اور وہ پلانٹ سے میچ نہیں کرتے اس کے بعد جو ہے فنجائی جو ہے کس طرح پلانٹ سے میچ نہیں کرتے کیونکہ فنجائی جو ہے وہ آٹر ٹرافز نہیں ہیں جبکہ پلانٹس آٹر ٹرافز ہیں اس کے بعد جو ہے یہ special type کے ہیٹر ٹرافز ہوتے ہیں فنجائی ٹھیک ہے اور یہ اپنے فود کو absorb کرتے ہیں جذب کر کے باڈی میں لے جاتے ہیں اور ان میں سیلالوز نہیں ہوتی فنجائی میں بلکہ کائٹن ہوتا ہے جبکہ پلانٹ کے سیل وال میں سیلالوز ہوتی ہے لیکن فنجائی میں سیلالوز کی بجائے کائٹن ہوگا سیل وال ہوتی ہے لیکن اس میں کائٹن کا میٹی گل پائے جاتے ہیں اس میں امپورڈن شورٹ کوششنز جو بنتے ہیں اس ٹراپک میں وہ ہے ٹری کنگنم کلاسفیوکیشن سسٹم میں کہ اس کنگنم نے پرو کائٹن اور یو کائٹن کے فرق کو بازیہ نہیں کیا ٹھیک ہے اور دوسرا اس نے فنجائی کی جو پوزیشن ہے وہ اس کنگنم میں صحیح جو ہے وہ نہیں بتائے گی نیکسٹ لیکچر میں ہم پڑھیں گے فائیو کنگنم کلاسفیشن سسٹم اور یہ سب سے زیادہ ایڈوانس جو ہے کلاسفیشن سسٹم ہے یہ ہم پرے نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے